السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نیوز ایٹین کی ایک نیوز آپ کے سامنے میری بات ہونے کے بعد اپلوڈ کروں گا یہ لوگ کی مت مارے گئی ہے اور یہ نیوز چینل والے ہر چیز میں جیسے ابھی ریسنٹلی جنگ ہوئی ظالم ازرائیل ٹیررسٹ کی اور مظلوم فلسطین غازہ کے اوپر جو بے گناہ لوگوں کے اور نہتے لوگوں کے اوپر بم برسایا اس کو جو ہے الٹھا کر کے بولنے کی کوشش کیے یہ لوگ اور زینیوس اس کے لفظ اس کے اندر اس کے زبان پہ ایک ہی چیز چڑھے ہوئی تھی جیسے فلسطین کا نام آئے گا یا غازہ کا نام آئے گا تو وہ پہلے کہے گا ٹیررسٹ تبکہ وہ وہاں کی حکمران جماعت کا نام ہے اور یہ لوگ صرف ان کا جو پرپکنڈا ہوتا ہے کہ لوگوں کو گمراہ کرنا اور گمراہ ہو بھی رہے ہیں لوگ کیونکہ ہر آدمی کو اللہ تعالیٰ سمجھ نہیں دیا ہر آدمی کو اخل سلیم نہیں دیتے اللہ تعالیٰ کیونکہ اس کی اخل سلیم کو مفلوش کر دیتے جو ظالم لوگ رہتے ہیں ان کی اخل کو مفلوش کر دیتے اللہ تعالیٰ ایک ویڈیو ابھی آپ کو اوڑیسہ میں جو بارش وغیرہ توفان کا جو نیوز آ رہی ہے اس کے اندر کس قسم کی یہ ویڈیو لے کے یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ لوگ بھیکے جا رہے ہیں اور وہ انٹرویو کس طریقے سے لے رہا اور کس طریقے سے لوگوں کو بے خوب بنا رہا یہ ایک ویڈیو سے آگے کے ان کے جو کامہ ہیں وہ سمجھ میں آ جائیں گے ہم نے دیکھتے بات چی سی بیل ڈیفینٹر جڑا کور بھی تارا شہر ایک بھوکے جے جول تھوئی تھوئی عبوستہ اے بھا بھائی شہرکے تارا جا چھین مانوشیر پاسدان آ چھین ایپن شب بھی لیے بھولا چلے جے دیخا شہر ایک جے عبوستہ کہ پر شمدر جول ڈھوکے بیپتی اور ایک ایک خان سر بلکے جو اس کا بھی ایک ایکسپوز ہوا اور اس کا بھی ایک پرپکنڈا چر رہا اس کا بھی ایک نیوز چینل نیوز ایٹین میں ہی بتایا اس کا اینکر اس سے سوالات کر رہا اور وہ جو خان سر جو ہے نا امیس سنگھ وہ اس کے جوابات دے رہا کیسے جیسے کہ گڑا اور گڑی کا کھیل ہوتا دیکھی ہے ارے آپ کو ایسا کہہ رہے ہیں آپ کا نام کیا ہے نہیں میں میرا نام نہیں بتاؤں گا یہ سب پوچھے تھے لیکن اگر آپ سے یہ سوال پوچھا گیا اور اس پر ایک کنٹوورسی تیار کی گئی تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ کئی خان سر کو یہ احساس ہوتا ہے کہ کئی سنگھٹھن ایسے ہیں جو کہ خان سر کے ارد گرد بلکل ایک پورانی پورا تاتوک سوچ کے ساتھ جمع ہوئے ہیں کہ خان ان کا کیوں ہے خان ہمارا کیوں نہیں ہے کچھ ایسی باتیں آپ کو لگتی ہیں ہو سکتا ہے یہاں پہ ہم آپ کو کہنا چاہتے ہیں چھوٹی سوچ اور پیر کی موچ آپ کو کبھی آگے بڑھنے نہیں دے گی آپ کو اسے توڑ کے بیریوں کو نکلنا پڑے گا اگر آپ بیڑیاں نہیں توڑ پاتے ہیں اپنے پیر کی تو کٹ دیجئے ان پیروں کو جن پیروں میں بیڑیاں لگا رکھی ہیں جو پوروجوں نے رکھی ہے اس دیس کو آگے بڑھانے کے لیے سب کو آنا پڑے گا چاہے وہ کوئی بھی ہو نہیں بات نام کی تو نام سے مطلب نہیں ہونا چاہیے جیسے ہم نے سروس نہیں بتایا تو ہم کو ابھی بھی نہیں لگتا ہے کیا ضرورت بتانے کے اور ابھی بتائیں گے تو لوگوں کو لگے گا در گیا ہے اور ہندوستانی میں یہ چیز ہو ہی نہیں سکتا ہے ہندوستانی میں ہماری یہی کہتا ہے ہم ہندوستان والے ہیں پیار سے مگر والو ہم جان نکال کے دے دیں گے دھمکی دوگو تو سچورے ہم لوگ کو پوری دنیا سے لڑ جائیں گے یہی تو بجا رہا کہ جو پریتھوی رہا چوہان نے نہیں جھکا یہی رہا کہ رانہ پتاپ نے نہیں جھکا ورنہ یہ لوگ جھک گیا رہتے تو کیا ان لوگ کی آج یہ حالت ہوئی نہیں ہم سر کٹا سکتے مگر جھکا سکتے نہیں واہ کیا بات ہے دل جیت لیا آپ نے آپ سچے ہندوستانی ہے نام تو احلال کی اولاد کا رہتا اور ایک ہی نام رہتا چار چار نام نہیں رہتے اس کے احمید سنگھ خان سر فیسل خان یا اور کوئی اولاد ہوں میرے کو نام نہیں ملا خان سر رکھ لے کے جی لے رہو تو ہم ایکسپ کر لے دے تیرے کو اور ایک بات تو خان سر رہے یا احمید سنگھ رہے ہمارے کو فرق نہیں پڑتا مگر تو جو دین کے معاملات میں آکے جو کعبت اللہ مدینہ منورہ حج اور جو وہاں کے جو جتے بھی تو اسٹوری بنایا پوری جھوٹی بتایا نہ رہے تیر کوئی نالیج ہی نہیں ہے تو تعلیم دیرا لوگوں کو تیر کو تعلیم ہم دیتے ہیں ہمارے پاس پہلے ہم سے تعلیم سکھ پھر دین کے بارے میں بات کر جاہل تو یہ نیوز ایٹین کی یہ نیوز اپلوڈ کر رہا ہوں آپ غور سے دیکھیں اور ان کو ایکسپوس آپ بھی کریں تاکہ وہ کمینوں کو جو ہے صدار آئے تینکیو ویری مچ بھئی آپ نے کمائی سے جائیے نہیں تو گھر میں ہی بھگوان کی پوجا کیجئے تو سعودی عرب کے یہی دو تین چیزیں فیمس ہیں وہاں پر اور باقی کچھ ہے نہیں وہاں پیٹرول ہے دھارمیک چیزیں آپ کوئی بھی جاتا ہے یہاں پر تو لاکھوں روپے اس کی انکم ہو جاتی ہے حج یا طرح سے اب جیسے آپ خود سوچئے نا بھائی الہاباد میں اگر ہر سال کم کا میلا لگے گا تو الہاباد کے لوگوں کی تو انکم وہی سے ہی بڑھ جائے گی کیونکہ جو بھی آتا حج کرنے وہ پہتالیس دن رکھتا ہے تو آپ کبھی کم میلا میں جائیے گا تو وہی کے لوگوں کے ٹیمپو میں خود ہمیں لوگ کبھی حج کرنے نہیں گئے بڑھا پہن ممی پاپا کو بھیج دیں گے لوگ تو یہ سمجھ میں آگے لنگ والی بات ہوتی ہے وہ تو مدینہ کے پاس ہے جہاں پتھر مارا جاتا ہے آپ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہاں ہندو کو جانے کیوں نہیں دیا جاتا ہے بھائی صاحب یہاں ڈھائی لاکھ روپیا خرچہ آتا ہے ایک آدمی کو جانے کا دوسرا آپ کسی دیش میں جاتے ہیں تو آپ اپنے حساب سے نہیں چلتے ہیں اس دیش کے نیم ہمارے آن لوگوں کا کہنا ہے کہ وہاں سنکر جی کو قید کر کے رکھا ہے سب کوئی ہندو پانی ڈال دے گا تو بہار آ جائے گا مطلب آپ خود سوچو کہ کوئی بھگوان کوئی اتنا کمجور کیسے کہہ سکتا ہے کہ مطلب کوئی کسی کو ارے شتوڑی نہ کر سکتا ہے وہاں پہ یہ غلط مان سکتا ہے اور کچھ لوگ کہنے کے وہاں سیولنگ ہے دیکھیں وہ سیولنگ نہیں وہاں پہ جو اسلامی پرمپرہ وہ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں لیکن آپ کے دیماغ میں اگر کوئی چیز بیٹھ گئی ہے تو وہ ہمارے کہانے سے نہیں نکل سکتی ہے اور اگر آپ یہ مانتے ہیں کہ وہاں سنکر جی کو کسی نے ارشت کیا تو مطلب آپ سنکر جی کی بیشتی کر رہے ہیں ایک سیطان تھا مطلب ایک بہت برا آدمی تھا جب محمد صاحب تھے ہیں تو ان کو بہت پریشان کرتا تھا کبھی ان کے اوپر کورا پھیک دیتا تھا کبھی کچھ کر دیتا تھا تو محمد صاحب نے بہت کوشش کیا کہ یہ سدھر جائے لیکن وہ انسان سدھرتا نہیں تھا تو تنگ آ کر محمد صاحب نے اسے سراب دے دیا کہ جاتا تو پتھر کا بن جائے گا تو وہ آدمی ایک بڑا سا پتھر بن کے رہ گیا ہے تو لوگ جاتے ہیں تو اسی پتھر پر کنکڑ سے مارتے ہیں لوگ وہ یہ دکھانے کے لئے کہ تُو نے محمد صاحب کو پریشان کیا تھا تو کسی نے یہ پھوٹو لیا اور بول دیا کہ بھائی صاحب یہاں پر اس پھوٹو میں یہاں پر یہ سیولنگ ہے جبکہ ایسا کچھ نہیں ہے وہ پرمپرہ کہیں حساب سے دیکھئے گا تو وہ ایک سیطان آدمی تھا اب بتا ہوئی اگر اس پتھر کی جس پہ بلیپ کرتے ہو جو اوثنٹک چیز ہے جیسے گوگل ہو گیا وکیپیڈیا ہو گیا کیورہ ہو گیا اس پہ آپ جا کے سرچ کر سکتے ہیں اسی کو لوگ وہ سیولنگ بولتے ہیں تو اس مکہ مدینہ کو لے کر دو ہی پرچلن بہت پہمس ہے کچھ لوگ بڑا بیوادیت ہوتی ہے کچھ لوگ کہنا یہاں سنکر جی کا مندر ہے بھائی یہ ساری چیزیں ایک آڈمبر ہیں یہ ویسے ہی کہتے ہیں لوگ کہ سنکر جی کا مندر ہے جیسے لوگ کہتے ہیں گلر کے پھول ڈال دو گے تو کوئی چیز ختم نہیں ہوگا ایسے کہا بات ہے نا بچپن میں آپ سنے ہوگے کہ پینسل کا چھل کا دودھ میں ڈالو تو ربڑ بن جاتا ہے مور کے پنک کو چاک کھلاو تو بڑا ہو جاتا ہے یہ افواہیں ہیں سب ویسی اس کا کوئی مطلب نہیں بنتا ہے یہ آپ اس ملا ہے سنکر جی آپ بتاؤ یار خود سے جرہ سوچو کہ سنکر جی وہاں کیا کریں گے اور مطلب ہمارے یہاں تو الگ الگ جگہ پہ الگ الگ پرچلن ہے ہمارے یہاں یہ لوگ کہتے ہیں یو پی بیہر کے ایریا میں کہ سنکر جی کو یہاں کسی نے قید کر کے رکھا ہوا ہے سن میں آئے کہ حالکہ یہ چیزیں جو ہیں پوری طرح سے کیا ہے آپ وہاں ہیں چلے دیکھیں دین سے راہول گاندی کا بنا دو انڈیا میں تو نیتاؤں کا ایک ٹو کارٹون کا ایک ٹو سو چلتا ہے سو سوری آج تک پہ تو ایسے تو ایسے کارٹون منا دیا تھا تو ایک ٹو گلے گٹی یہ کٹ دیا لیا کٹ دیا تو فرانس کا راشت پتی اٹھا تو پورے فرانس کے دیوالوں پہ وہ ہی کارٹون بنوا دیا کہ لوگ اب دیوال گراؤ گئے تو یہ مسلم جگت والا اٹھا سب تو فرانس کے جتنے سامانے نے اس کا بائی کارٹ کر دیا سپر مارکٹ مال ہوگا فرانس کا سامانے پھیک دیا دونوں اپنے لڑ رہا ہے یہ سب چیزیں یہاں پر تو یہ پسچم دی سامنے بلو والا جو دیکھ رہے ہیں یہ مدینہ ہے مکہ کا فوٹو کیسے دکھائے بھائی آپ کو گرین کلر کا رہتا ہے جو وہ مدینہ ہے مکہ مدینہ اسلام دھرم کا سب سے پویتر مطلب وہ ہے حج یاترہ کے لئے پھر مسے تھے اب یہاں دونوں میں ہم آپ کو سمجھا دیتے ہیں دیکھئے ہر مسلم کو اپنے جیون میں ایک بار مکہ اور مدینہ جانا رہتا ہے یہ جو ہے بلیک والا اسے مکہ کہتے ہیں سہر کا بھی نام مکہ اور یہ مسلم دنیا میں کہیں چل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چل کو ضرور سبسکرائب لائے آئی کٹ دبا دیئے کہ آپ کو لیٹس اپ ڈیٹ ملتے رہے لیٹس ویڈیوز کے ساتھ